آج کی کہانی ہے ایک ایسے راجہ کی جس نے اپنی لائف میں کبھی بھی ہار کا سامنہ نہیں کیا اور وہ جہاں بھی گیا اس نے اپنی بجے کی کہانی لکھ دی اپنے سکندر کا نام تو سنا ہی ہوگا اس نے پوری دنیا کو جیتنے کا لیکش بنایا تھا اور وہ اس کے دیش سے دور دور کے دیشوں کو بھی جیتا چلا گیا وہ اپنے لیکش کی اور بڑی تیجی کے ساتھ وڑ رہا تھا کیونکہ اس کی جیت کے پیچھے ایک بہت بڑا رہش چھپا ہوا تھا کہ اسے جب بھی کسی سامراج کو جیتنا ہوتا تھا تو سب سے پہلے وہ اپنی بسال سینہ لے کر اس راج کے نکٹ پہنچ جاتا اور اس کے بعد وہ سینکوں سے جہاج اور ان سادنوں کو نشت کروا دیتا جن کی سائطہ سے وہ یہاں تک پہنچا تھا اور اس کے بعد وہ اس دیش پر آکرمن کر دیتا اور ہمیشہ کی طرح جیت اسی کی ہوتی تو کیا آپ بتا سکتے گی ایسا کون سا کارن تھا جس کی وجہ سے جیت اسی کی ہوتی تھی کیونکہ میرے دوست اس کے آنے جانے کے بہانوں کا نشت ہو جانا ہی اس کی جیت کا سب سے بڑا کارن تھا جنہیں اس نے اپنے ہی سینکوں کے ہاتھوں نشت کروایا تھا کیونکہ وہ اپنا خود کا اور اس کے سینکوں کے جانے کے سب ہی راستوں کو بند کر دیتا تھا اب اس کے اور اس کے سینکوں کے پاس دو ہی راستے بچتے تھے کہ یا تو سامنے کڑی دسمن کی سینہ کو ہرا دے یا لڑتے لڑتے مر جائے پیچھے ہٹنے اور باپس جانے کا اپسن اس کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا اب اس کے پاس دو ہی اپسن تھے کہ یا تو وہ جیت جائے یا مر جائے دوستو اسی طرح جب ہماری لائٹ میں بہت سارے بکلپ رہتے ہیں جس کے قارن ہم کسی ایک کو نہیں پکڑ پاتے ہیں اور ہماری ساری محنت ساری اوڑزہ سارا فوکس بکرا ہوا رہتا ہے اور جب ہمارے پاس صرف ایک بکلپ ایک راستہ یا ایک ٹارگٹ رہے تو ہم اپنی پوری انرجی اس پر لگا پائیں گے اور یہ ساری دنیا اس بات کی گبا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی ساری انرجی کسی ایک لکش پر لگا دیتا ہے تو لکش اس ارجہ سے چمک پڑتا ہے اور ساپ ساپ نظر آنے لگتا ہے اور اس سیچوئیسن میں جیت خود چل کر آ جاتی ہے اور اس طرح وہ بیقتی خود ہی اپنی سپلتا کی کہانی لگ دیتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں ورنہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے جہن جہا بھار گا